اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جو کیشن انفو آج کی بڑی خوشخبریوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر پینشنرز فیملی پینشنرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اکاؤنٹ جنرل کا ایک شاندار لیٹر جاری ہوا ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اس سے کافی لوگوں کو پینشنرز فیملی پینشنرز کو فیدہ ہوگا ملازمین کو بنیادی تنخواہ کا صرف پچیس فیصد الانس مل سکتا ہے یہ کنٹرل جنرل آف اکاؤنٹس نے یہ کلریفیکیشن جاری کر دی ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپریشن بند ہونے کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے دو آفتوں کا ٹائم ہے اس پہ سبسڈی بھی ختم ہو چکی ہے ملازمین نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ملازمتیں ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے ان کے مسائل کو حل کیا جائے ہماری بھی یہی درخواست ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کے کمز کم جو انیس ہزار ملازمین ہیں جن کے چولے جو ہے بج رہے ہیں یا جن کو بجائے جا رہا ہے تو ان کو خدارہ جو ہے ریلیف دیا جائے ان کو کسی اچھے سے ریپارٹمنٹ میں ایلجس کیا جائے اور ان کی تنخواہ پینشن اور جو بھی مرات وہ لے رہے ہیں ان کو خیار رکھا جائے برحال ایک اپیل تھی ہم نے کر دی ہے دوسرا امپورٹن لیٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کانٹر جنرل پنجاب نے جاری کیا ہے میری نظر میں یہ بہت ہی اچھا لیٹر ہے اور بہت ہی امپورٹن لیٹر ہے یہ اکاؤنٹ آفیسر یہ پینشن ون ٹو فائیو اور فور جو ہے فائیو جو ہے ان کو طرف سے جاری کیا ہے تمام دسٹرک آکاؤنٹ آفیسر کو بنجاب کو جاری کیا گیا ہے اس میں جو اس کا سبجیکٹ ہم کچھ دیکھ لگتے ہیں کہ اس کا سبجیکٹ ہے سکسیشن سرٹیفیکیٹ فرام نادرہ سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ اکاؤنٹ جنرل کا ایک لیٹر جاری ہوا تھا پینشن سی ایم ایچ ڈیٹر پانچ آٹھ دوہزار چوبیس کو ان میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نادرہ کی جو سکسیشن سرٹیفیکیٹ ہے جب آپ کی فائیملی پینشن پروسس ہوگی تو اس کا سکسیشن سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے فائیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ بھی ہوگی اب یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پبلک انٹرسٹ کے اوپر کے کاؤنٹ جنرل کو کہ یہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ جو ہے نادرہ سے اس کو ویڈرہ کیا جائے اب دی اکاؤنٹ جنرل پنجاب has been pleased to withdraw the above refer secular in the best of public interest یہ پبلک انٹرسٹ میں جو ہے انہوں نے یہ لیٹر ویڈرہ کلا ہے جو ہم نے اپاں چار دوہزار چوبیس کا کہا ہے ہواہر اس نے یہ کہا ہے the latest فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ بھی ریمین کم پرسیم پروسسنگ پینشن اور فیملی پینشن کیسز جب بھی پینشن اور فیملی پینشن کیسز کیے جائیں گے پروسس کیے جائیں گے اس کے ساتھ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ فرسی جو ہوتی ہے منادرہ سے وہ ہر صورت لگے گی لیکن سکسیشن سرٹیفیکیٹ کا بڑا مرحلہ ہوتا تھا پنجاب کے اندر اس کے اندر ایک اور مسائل یہ ہوتے تھے کہ وہ جاتے تھے یا کبھی پہلے کوٹ کی آڈر لانے پڑتے تھے یہ بڑا پرابلم تھا فیملی پینشن کے لیے خصوصا جو فیملی پینشن کے لیے یہ پینشن کوارڈ یہ اکاؤنٹ افسر نے یہ مراصلہ جاری کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے میری نظر میں اس سے ہزاروں پینشن کو ریلیو ملے گا جو آر ریڈی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو فلان سیٹیفیکیٹ ملے گی تو وہ پہ ان کا کیس پروسس ہوگا فلان ملے گی تو پروسس ہوگا برحال ایک بڑا اچھا لیٹر جاری ہوا ہے اکاؤنٹر جنرل کی طرف سے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اور آپ تمام دوست گزارش بھی ہوگی کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے ایک اور امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے ہے اور بڑی اچھی خبر رکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی نے بھی جو ہے اداروں کو بند کرنے کے بات کر دی ہے اس نے کہا تمام انسٹیٹیوشنز یونیورسٹی کاریج سکول ہے جو راول پنڈی کی منسپلٹی کے لیمٹس کے اندر آتے ہیں ان کو جو ہے چھٹی ہوگی منڈے والے دن چھبیس آٹھ دوہزار چوبیس کو چیلم کی وجہ سے یہ چیلم کا جو ہوتا ہے حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس کا جو دن ہے اس کو چھبیس آٹھ دوہزار چوبیس کو چھٹی ہوگی ہے راول پنڈی دیویزن میں اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ سندھ کا نوٹیفکیشن جاری کیا وہاں پہ بھی چھٹی ہوگی لاہور کا داتا گنڈبکھ کا جو عرصہ ہے اس کے حالے سے وہاں پہ چھٹی ہوگی اب یہ ایر آول پنڈی دیویزن میں بھی یہ جو ہے گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول تمام کے تمام بند رہیں گے یہ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس یعنی سی جی اے کے اسلامبال کی طرف سے ایک دیویزنر اکاؤنٹ آف سر پاکستان ریلویز کو ایک لیٹر جاری ہوا ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اب تک پہنچانی ہیں یہ اوار ٹائم الاؤنس ہوتا ہے ملتا ہے ریلوی ملازمین کو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ریلوی کے جو ملازمین ہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ملازمین جس ڈپارٹپٹ کے ہیں وہ ریلویز کے ہیں اور ان نے جو لیٹر لکھا گیا تا ہے ہیڈکوارٹر کی طرف سے کہ کتنا جو ہے کلیریفکیشن دیں کہ اوار ٹائم کتنا مل سکتا ہے اب کنٹرول جنرل آف اکاؤنس نے یہ کلیریفکیشن دی ہے کہ جو بھی ایمپولائز کام کر رہے ہیں ان کی جو بنیادی تنخواہ ہوگی اس کا جو ہے پچیس پرسنٹ جو ہے اس سے زیادہ اوار ٹائم نہیں دیا جا سکتا ہے جس سے پچیس پرسنٹ دیا جا سکتا ہے اگر فرم میں ایک لاکھ پیسک ہے جس کی تو اس کو پچیس ہزار روپے اوار ٹائم مل سکتا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا کم تو مل سکتا ہے لیکن اس کا پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں مل سکتا اوار ٹائم ایلاونس جو ہوتا ہے پچیس پرسنٹ ان کی جو پی جو چارج کر رہے ہیں وہ اس کو ملے گا اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ وہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے پچیس پرسنٹ سے تو ان سے ریکوری بھی کی جائے گی یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر جاری ہوا ہے اس کی بڑے دورست نتائج ہوں گے باقی ملازمین کے لئے بھی جو اوار ٹائم ایلاونس لیتے ہیں یا اس طرح کے کوئی چیزیں ہوتے ہیں جو پچیس پرسنٹ سے زیادہ لے رہے ہیں اگر ایک محکمہ کو جو لیمٹس کر دی گئی ہے اگر دوسرے محکمہ کے اوپر بھی اسی طرح کی کلریفیکیشن ہوگی برحال یہ پچیس پرسنٹ ایلاونس ملے گا ریلویز کے ملازمین کو اب اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ایک اور امپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ان کا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ریفارمز کی بات چل رہی ہے اب ان میں جو وزیرالہ صاحب ہیں اس نے جو ہے امپوزیشن آف کمپلیٹ پین اور ڈیپوٹیشن آف ٹیچنگ سٹاف ٹیچنگ سٹاف کا جو ڈیپوٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو جو ہے بلائی جائے گا جو اس کے اوپر ٹیپوٹیشن کے اوپر ہیں اور ٹیچن سٹاف کی جو سرویسز جو ہیں وہ ٹیپوٹیشن پر نہیں بھیجی جائیں گی اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیومی رسورس جو ہیں وہاں پہ کمی ہے اور وہ کافی ساری ویکنسیاں خالی پڑی ہیں وہاں پہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا اس سوالے سے بچوں کا جو حرج ہو رہا ہے تو اب وزیرالہ صاحب نے جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ لیٹرز جاری کیا ہے یہ جو ہے جاری ہو گیا ہے جو کوئٹا سے یہ اس کا سیکشن ہے اس کا ڈیپارٹمنٹ کا تو وہاں پہ تمام ڈریکٹر ایڈوکیشن کو ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ان کو کنوے کر دی گئی ہیں اب جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کو ٹیپوٹیشن کے اوپر یہ جو وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں اسلامباد کے اندر یا کسی اور جگہ وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ایسے افسر سویڑنا وہ لگ جاتا ہے سیکشن افسر ہو گیا کوئی اور ہو گیا اب ان کا یہ رستہ بند ہو گیا ہے وہاں پہ وہ صرف اپنے صوبے کے اندر کام کریں گے باقی جگہوں کے اوپر وہ جو ہے وہ نہیں آ سکتے یہ بڑا ایمپورٹنٹ لیٹر ہے جو جاری ہوا ہے اور امیر یہی ہے کہ اس سے ملازمین کو خصوصاً بچوں کو اس سے فیدہ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امیر یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ